بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے شریعت میں کچھ ایسے عوامر آتے ہیں کہ جن کو عوامر استراری کا نام دیا جاتا تھا دوسرے نکتے میں ہم نے بیان کیا کہ عوامر استراری کا میعار کیا ہے کہ انسان رہا ہے وہ اس مقام پر تکلیف اٹھائے جس تکلیف کی قرآن و حدیث میں نفی کی گئی ہے تیسری عمرہ میں نے بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ دو طرح کی حالتیں آتی ہیں مکلف کی ایک اس کی حالت اختیاری ہوتی دوسری اس کی حالت اختیاری ہوتی ہے اور حالت اختیاری کی جتنے حکام آتے ہیں ان کو بجارانہ کافی اور مجزی شمار ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ اگر تو حالت اختیاری کے مطابق عمل کیا جائے اگر حکم مولا اسی انداز سے ہو تو یہ کافی ہوگا اس سے اگر حالت اختیاری کے اوپر عمل کیا جائے حکم مولا کا اسی انداز میں ہو تو یہ کافی شمار ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ اگر عمر استراری کو عمر واقعی کی نہ ہونے کی صورت میں انجام دیا جائے اور بعد میں عمر اولی کے اوپر عمل کرنا اس کے لئے ممکن ہو جائے آیا وہاں پہ عمر اسرائی جو اس نے انجام دیا وہ کافی شمار ہوگا یا اس کو دوبارہ نئے سرے سے عمر واقعی اولی کو انجام دینا ہوگا فرماتے ہیں کہ فقہہ میں اختلاف پائے جاتا ہے اس باب میں یہ ہم یہاں سے بدار کی انشاءاللہ تعریف بیان کریں گے جو ہم نے قدر کے درشنے بیان کرتا ہے کہ جو مبادرت والا حکم ہے جلدی کرنے والا حکم ہے اس میں ہمارے سامنے اختلاف پائے جاتا ہے فرماتے ہیں فقہہ میں اختلاف پائے جاتا ہے کہ زوال نماز کے وقت اگر کوئی شخص پانی تک رسائی نہ رکھتا ہو تو کیا وہ فوراں تیمم کر کے نماز پڑھ لے یا وہ نماز کے آخری وقت تک پانی ملنے کا انتظار کرے فرماتے ہیں اس میں فقہہ کے درمیان اختلاف پائے جاتا ہے فرماتے ہیں یعنی ہم یہاں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیدار کے متعلق کلی طور پر ہمارے سامنے چار طرح کے نظریات آتے ہیں پہلا کہ ہے مطلقا جائز یعنی اس کے پاس آپشن موجود ہے کہ یہ کیا کر سکتا ہے فوراں تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آخر وقت تک انتظار کر اگر ہم پہلے کھول کے قائل ہو جاتے ہیں اگر ہم دوسرے کھول کر لیتے ہیں کہ مطلقا جائز میں تو اس کا مطلب کیا ہے یعنی اس کے لئے بیدار کسی صورت میں جائز نہیں ہے بلکہ یہ کیا کرے گا آخر وقت تک انتظار کرے گا اگر آخر وقت تک اس کو پانی نہیں ملتا اور چار وقت نماز پڑھنے کا وقت اس کے پاس بچے تو فرماتے ہیں اس صورت میں کیا ہے نماز پڑھے گا تیمم کر کے اگر اس کو آخر وقت تک پانی نہ ملے لیکن فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس صورت میں وہ کیا کرتا ہے اول وقت میں نماز پڑھا تھا اس کی نماز باطل شمار ہو گئے کیوں اس لئے کہ یہاں پہ مبادرت کو ہم جائز قرار نہیں دیتے یہ دو قول تیسرا قول ہمارے سامنیت ہے کہ بیدار جائز ہے جب اس کو یقین ہو اس کو پتا ہے کہ مجھے پانی ملنا نہیں ہے پانی دو تین دن چار دن بعد آئے گا جب اس کو یقین ہو کہ پانی نہیں ملے گا فرماتے ہیں اس کے لئے بیدار کرنا جائز ہے اور چوتھا قول ہمارے سامنیت ہے کہ بیدار کرنا جائز ہے جب مایوس ہو جائے یعنی وہ تلاش کرتا ہے اس کو پتا ہے کہ پانی مل بھی سکتا تھا لیکن اس نے تلاش کیا اس کو پانی نہیں ملا اور وہ پانی کے ملے سے مایوس ہے فرماتے ہیں اس کے لئے بیدار جائز ہے فوراں جیسے یہ مایوس ہو جائے گا تو یہ ممکر کے نماز پڑھ سکتا ہے اس کے لئے نماز صحیح شمار ہوگی فرماتے پس اگر ہم بیدار کے قائل نہ ہوئے یعنی اگر ہم نے دوسرے قول کے قائل ہوگا اگر ہم نے کہا کہ یہ مطلقا جائز نہیں ہے اگر ہم بیدار کے قائل نہ ہوئے تو اس لئے فرماتے ہیں اول وقت میں نماز پڑھنا اس کے لئے مجزی شمار نہیں ہوگا بلکہ اس کی نماز کیا ہوگی باطل ہوگی مصنی فرماتے ہیں کہ اگرچہ فوقعہ اس بات کا فتوہ دیتے ہیں کہ حالت اسراری کے بعد حالت اکتیاری کے آ جانے سے عیادہ یا قضاء واجب نہیں ہوگی لیکن فرماتے ہیں یہ جو علماء اجزاء کا فتوہ دیتے ہیں اتنا آسان نہیں جتنا کہ اس کو سمجھا جاتا ہے فرماتے ہیں یہ جو مسئلہ اجزاء ہے یہ مسئلہ بدیہی اقلی نہیں ہے کہ تاکہ ہم اس میں باس و تمہیز اور چونچہ رہا نہ کر سکے بلکہ فرماتے ہیں اس میں باس کی جائے گی کیوں اس لئے کہ بدیہی اقلی نہیں ہے اگر ہم اس کو بدیہی اقلی قرار دیتے ہیں فرماتے ہیں وہاں پر بھی ایک معنی موجود ہے کہ ہماری اقل بعض مقامات میں کیا کرتی ہے اس سمر کے بجاہ لانے کا حکم دیتی ہے کیوں اس لئے کہ ہماری جو اقل ہے وہ کہتے ہیں کہ حالت استراری کے اجزاء اور حالت اختیاری کے عمل کے درمیان کسی قسم کا ملازمہ نہیں پیجھتا جب ملازمہ نہیں پیجھتا دونوں حکم اپنی اپنی جگہ پر لیدہ لیدہ مستقل ہیں اب اگر عمر واقعی اولی کون جان دینے اس کے ممکن ہو گیا فرماتے ہیں یہ عمر استراری اس کے لئے کافی نہیں ہوگا بلکہ عمل اختیاری کو دوبارہ انجام دیا کون کہہ رہی اقل غیر یعنی یہ مسئلہ اقلی نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ استدلال و برہان کا محتاج ہے فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حالت استراری میں اس نے عمل انجام دیا تھا بہت عمل ناکست تھا یعنی عمل کامل نہیں تھا بلکہ عمل ناکست تھا اس میں متمام اجزاء اور شرائط موجود نہیں تھے کہ جو شارع نے اس کامل عمل کے اندر معتبر قرار دیا تھے جو عمر واقعی اولی تھا آپ فرماتے ہیں کہ جب اس کو دوبارہ اختیار حاصل ہو چکا ہے اس کی حالت اختیاری واپس پلٹ آئی ہے آپ فرماتے ہیں کہ حالت اختیاری والا عمل کیا تھا اس کے لئے کامل تھا آپ کو اگر اس مقام پر اجزاء کا حکم دے تو گویا کہ اس کا اجزاء کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کہنا چاہ رہا کہ تمہارے لئے عمل اختیاری کا عیادہ یا قضاء کرنا اگرچہ ممکن ہے لیکن کوئی بات نہیں خیر ہے تم اپنے اسی ناکست عمل پر کیا کر لو اکتفا کر لو یعنی مجھے کہہ رہا کہ اگرچہ کامل عمل ہے تمہارے پاس تم کامل عمل انجام دے سکتے ہو تم آسل عمل انجام دے سکتے ہو لیکن اس کے باوجود بھی کیا کرو یہ جو ناکست عمل تم نے پہلے انجام دیا تھا یہی تمہارے لئے کافی شمار ہوگا فرماتے ہیں اگر اس حالت میں اگر ہم اپنی اکل سے فیصلہ رہیں اے میری اکل تو بتا کیا مجھے عمل دوبارہ انجام دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے تو اکل کہے گی کوئی اشکار نہیں کوئی مسئلہ نہیں اس کو تم دوبارہ کر سکتے ہو بلکہ فرماتے ہیں بعض اوقات ہماری اکل ہماری اوپر واجب اور لازم قرار دیتی کہ نہیں تمہیں ہر حال میں کرنا چاہیے کس صورت میں جب عمل استراری سے اس کو مکمل طور پر مسئلہت حاصل نہ ہوئی اکل کہتی ہے کہ پوری مسئلہ جو ہنڈرڈ پرسنٹ مسئلہت تھی وہ اس عمر واقعی اولی میں تھی عمر سانوی کے اندر تو صرف پچاس فیصل جو تھی وہ مسئلہت پائی جاتی تھی جب عمر فرماتے کہ جب مسئلہت پوری حاصل نہیں ہوئی اب جب کہ تمہارے پاس اختیارہ بھی چکا ہے لہذا چاہیے کہ وہ عمل انجام دے جس میں پوری مسئلہت پائی جاتی ہے فرماتے ہیں پس ہم اس مقام پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو عمر استراری میں عمل کو مجزی قرار دے رہے ہیں یہ مسئلہ اقلی ہے فرماتے ہیں ایسا ہم نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ استعدلال و برہان اور کیلو کا رباس و تمہیز کا محتاج ہے یہاں تک بات ہوگی مکمل ہم فرماتے ہیں کہ وہ والے بزرگان جو کہ اس مسئلے میں عمر استراری کے باپ میں اجزاء کے قائل ہیں وہ تقریباً چار طرح کی دلیلیں پیش کرتے ہیں انشاءاللہ ہم آج پہلی دلیل کو بیان کریں گے باقی تئی دلیل کو انشاءاللہ پر کر کے درست میں بیان کریں گے پہلی دلیل ہمارے پاس کیا آتی ہے پہلی دلیل ہمارے پاس کیا آتی ہے کہ احکام استراری کا مقصد کیا ہے مکلف کو تخفیف دینا ہے ہم نے یہ کہا تھا نا کہ یا تو عمر واقعی اولی کو انجام دینا اصلاح اس کے لئے ممکن نہ ہو یا ہم نے کہا تھا کہ انجام دینا تو ممکن ہے لیکن یہ موجب مشکت ہے موجب تکلیف ہے اور موجب اوسر حرج ہے یعنی اس کو بہت زیادہ تکلیف اٹھانے پڑتی ہے تو گویا ہے کہ شارع کیا گا رہا ہے اس کی تکلیف کو کم کرنے کے لئے اس کو تخفیف دینے کے لئے احکام استراری کا حکم دے رہا ہے فرماتے بھی اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ احکام استراری اس کو سہولت کے طور پر حاصل ہوئے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے اس کو تکفیف اور فائدہ دینا ہے اس پر مسئلہ پائی جاتی اسی بنامزہ شارع نے اس کا حکم دیا فرماتے آپ اگر تکفیف دینے کے بعد حضرت شارع کہہ دے کہ نہیں جی وہ جو پہلے والا حکم تھا وہ جو تکلیف والا اس کو کیا کرو اس کا یادہ کرو یا اس کی قضا کرو تو فرماتے یہ نقضِ غرضِ مولا ہوگا اور مولا کبھی بھی اپنی غرض کے برخلاف حکم نہیں دیتا جب مولا کا مقصد تکفیف دینا تھا اب اگر مولا کہے کہ تم وہ پریشانی والے عمل کو دوبارہ انجام دو فرماتے یہ نقضِ غرض ہوگا اور اگر اس ناکس عمل کے اندر یہ جو اس نے بطورِ تکفیف کے اس کی لئے پیش کیا تھا اگر اس میں کسی قسم کی مسئلہت نہ ہوتی تو یہ کبھی بھی محصلِ غرضِ مولا شمار نہ ہوتا ہے اس سے کبھی بھی مولا کی غرض حاصل نہ ہوتی حالانکہ مولا کی غرض اس سے حاصل ہو رہی ہے اور یہی مولا کیلئے کافی شمار ہو رہے اس بنا پر فرماتے ہیں کہ اس عمل کا عیادہ یا قضاء نہیں کی جائے گی فرماتے ہیں اِن نَحَازَ عَمْرٌ يَسْحُفِهِ شَكْو وَتَّسْحَالُ فرماتے ہیں یہ والا جو ہم نے اختلاف اٹھایا دا جو عمل کا تھا ہماری بیاس اس باپ کے بارے میں ہے کہ آیا عمرِ سراری کو انجام دیا اس کے بعد عمرِ اختیاری اس کے لئے ممکن ہو گیا آیا عمرِ سراری کافی ہوگا یا عمرِ اولی کو دوبارہ قضاء یا ادا کے صورت میں بجالانا ضروری احمد صلیف فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ ایسی صورتحال ہے جس میں شک کرنا بھی صحیح ہے آپ کو شک ہو سکتا ہے اور آپ اس میں سوال بھی کر سکتے ہیں اگرچہ فرماتے ہیں اگرچہ اگر ہم فقاہ کے فتاوہ کو دیکھیں فرماتے ہیں ان میں مشہور یہی ہے کہ اس مقام پر عمرِ استراری کافی شمار ہوگا مطلقہ ہر حال میں چاہے ادا کی صورت میں ہو یا پھر قضاء کی صورت میں یا نہ اس کے پر قضاء آئے گی نہ اس کے پر ادا آئے گی بلکہ اس کا یہی عمل اس کے لئے مجزی اور کافی شمار ہوگا فرماتے ہیں ہمارے پاس تو یہ فتوہ آتا ہے علماء کا جو کہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں پر عمرِ استراری کے بعد میں چاہے بعد میں عمرِ اختیاری ممکن ہی کیوں نہ ہو جائے اس کے لئے عمرِ استراری کافی ہوگا اس میں اجزا کے قائل ہیں فرماتے ہیں گرچہ انشاءاللہ اس کی معافی دلیلیں میان کریں گے لیکن فرماتے ہیں آپ کے ذہن میں یہ بات نہ رہے اور آپ اس غلط فہم کے شکار نہ رہے کہ یہاں پر یہ جو بزرگان اجزا کے قول کے قائل ہو رہے ہیں وہ اس بنا پر نہیں ہو رہے کہ ان کا یہ دعویٰ منصوب ہے بداہتِ اقلیہ کے جانب کے بدیہی اقلی ہماری جو اقل ہے وہ اس بات کا تقاضہ کر رہی ہے کہ یہاں پر عمل مجزی اور کافی شمار ہونا چاہیے یعنی یہ مسئلہ خالصتاً اقلی نہیں ہے تاکہ یہاں پر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کیوں لِأَنَّهُنَا يُمْكِنُو تَصَوْفُرُ عَدْمُ الْإِجْزَائِ بِلَا مَحْزُورٍ اَقْلِيٍ فرمتے بغیر کسی اقلی مانے کے اگر ہم اقل سے فیصلہ دے براہ راز تو اقل کیا کہتی ہے اقل کہتی ہے یہاں پر تمہارا عمل اصلاً مجزی شمار ہی نہیں ہوگا یعنی اگر ہم یہاں پر اقل کی بات کرتے ہیں تو اقل اجزاء کے برخلاف حکم دے گی یہاں پر یہ جو اجزاء والحکم معلوم ہو رہا ہے یہ اقل سے معلوم نہیں ہو رہا اس لئے کہ ممکن ہے یہاں پر ہم عدم ملازمہ کا تصور کر لیں کہ یہاں پر کسی بھی قسم کا ملازمہ نہیں پایا جاتا عمر اصدراری کے ذریعے انجام دیئے گے عمل میں اور عمر واقع اختیاری کے ذریعے عمل کے مجزی ہونے کے درمیان کوئی ملازمہ نہیں پایا جاتا ہماری اقل عدم ملازمہ کا حکم دیتی ہے فرماتے توضیح ہو ذالی کا فرماتے اسی بات کے وضاعت میں تھوڑے سے الفاظ کی ہیر پھر کر کے آپ کی لئے واضح کر دیتا ہوں فرماتے انہو اللہ اشکالہ فرماتے اس میں کوئی اشکال نہیں کوئی اطراز نہیں ساری ثبات پر متفق ہے کہ ان الماتیہ بھی فی حال الاضطرار انکسو من المامور بھی حال الاختیار کہ وہ والا عمر جو آپ نے حالت اضطراری میں انجام دیا تھا یہ عمل اس عمل سے ناکس اور کم تر شمار ہوتا ہے جو حالت اختیاری میں انجام دیا جاتا ساری ثبات کے قائل ہیں جو حالت اختیاری میں ہے ظاہر وہ عمر اولی ہے وہ جیدہ اہمیت اور حیثیت رکھتا ہے وہ جیدہ مسئلہت رکھتا ہے یہ عمل ناکس شمار ہوتا ہے اس میں وہ مسئلیں موجود نہیں ہیں فرماتے ہیں اگر اس حالت میں آپ عمر اضطراری کو عمر اختیاری سے مجزی قرار دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا معنیہ ہو کفایت ناکس ان الکاملے عمل ناکس جاہو کامل عمل کی جگہ کافی شمار ہوگا معفرد حصول التمکن اور یہ بھی نہیں ہم کہہ رہے کہ کامل کے اوپر عمل کرنا ممکن نہیں ہے اس میں آپ پر فرماتے ہیں نہ اس میں آپ پر نہیں ہم کہہ رہے بلکہ فرماتے ہیں دوسری جانے سے یہ بھی فرض کر رہے ہیں کہ حصول التمکن من ادا الکامل فیل وقت ہے اور خارجی کے وقت کے اندر یا خارجی کے وقت کیا ہے اس کامل کو ادا کرنا بھی آپ کے لئے ممکن ہے فرماتے ہیں اس بات کے بھی قائل ہو رہے ہیں فرماتے ہیں کوئی شک نہیں کہ ہماری عقل جائے وہ کسی قسم کا حرج محسوس نہیں کرتی اور کسی بات کا اشکال نہیں رکھتی کس بات کا بلعمر بالفعل ثانی کہ دوبارہ اس فعل کو انجام دیا جائے بادہ زواری ضرورہ آپ عقل کی بات نہ کریں اگر آپ عقل سے فیصلہ لیں گے تو عقل کیا کہی ہاں اس کو دوبارہ کرو کیوں تحسین للکامل اللذی قد فاتمن ہو کہ وہ عمل کامل جو اس سے فوت ہو چکا ہے اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لئے بلقد یلزم العقل و بزالکہ بلکہ فرماتے ہیں بلے ترقیہ بہت زکارت ہماری عقل جائے وہ یہاں پہ اس عمر اختیاری کو دوبارہ بجالانے کا حکم بطور لازمی ضروری کے دیتی ہے کی صورت میں اذا کانا فیل کاملے مسلحتا ملزمتا لا یفی بہن ناکس جب عمل کامل کے اندر ایسی مسلحت ملزمہ پائی جائے کہ جو فیل ناکس اس کو پورا نہ کر سکتا ناکس کے دوبارے پچاس فیشہ مسلحت پائی جاتی ہو اور جو فیل کامل اس کے اندر سو فیصد فرقیہ ہے مسلحت پائی جاتی ہے فرماتے ہیں کہ اس طرح کے مورد میں اگر کیا کہتی ہے کہ نہ یہ جو عمل استراری تو نے انجام دیا تھا یہ کافی نہیں ہے اب تمہیں دوبارہ وہ ہے عمر اختیاری کو انجام دینا پڑے گا چاہے ادا کی صورت میں یا پھر قضا کی صورت میں ہو وَلَا يَسُدُّو مَسَدَّ الْقَامِلِ فِي تَحْسِيلِهَا اور اس مسلحت کے حاصل ہونے میں فرماتے ہیں یہ جو عمل ناکس ہے یہ کامل کے جگہ اور اس کا جانشن بن نہیں سکتا اگل تمہارے اوپر لازمی قرار دے گی کہ اس کی مطابق کیا کرو عمل کرو وَلْمَقْصُودُ اللَّذِي نُرِيدُ أَنَّقُولَهُ بِسْرِحِ الْعِبَارَةِ فرماتے ہیں وہ والی بات جو اصل ہم کہنا چاہ رہے ہیں اس کو سیدھے سیدھے الفاظ میں یعنی جو گماؤں پھر آگے ہم کہہ رہے ہیں ہم اس کو سیدھے الفاظ میں کہہ دیتے ہیں کیسے کہیں گے کے پہلی نظر میں اگر ہم دیکھیں تو ناکس کو بجالانا اس بات کا تقاضہ اقل نہیں کرتا کس بات کا کہ وہ عمل کامل سے مجزی شمارو اس بات کا اقل تقاضہ کرتا نہیں ہے فَلَابُدَّ أَيَّكُونَ زِحَابُ الْفُقَائِ الْعِجْزَائِ لِسَي رُوْنَا کا فرماتے پاس اس بنا پر جب ہم اقل کی بات کریں فرماتے ہیں اقل نے تو سیدھا سیدھا فیصلہ دے دی کہ جناب آپ کا عمل مجزی نہیں ہے اقل نے سیدھا عدم اجزا کا حکم لگا دی فرماتے ہیں اب یہ جو بزرگان اس بات کا حکم حالانکہ اقل بھی کہہ رہی ہے کہ یہاں پر اجزا کافی نہیں ہے اس کے باوجود بھی یہ جو بزرگان اجزا کا حکم لگا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہمیں یہ وجہ دیکھنا پڑھے گی فرماتے ہیں ملازمت بین الاتیان بن ناکس اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ یا تو ملازمہ پائے جاتا ہے عمل ناکس کو انجام دینے کے اعتبار سے و بین الارضاء یا تو اس اعتبار سے کہ کامل اور ناکس کے درمیان اعتبار پائے جاتا ہے اس اعتبار سے فقار جب مجزی ہونے کے قائل ہیں فا امال غیر زالک ہمیں اس کے علاوہ دیگر سباب کی وجہ سے بزرگان اس بات کے قائل نے فا یا جب انتبئی نظار فرماتے ہیں ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم ان تمام وجوہات کو تمام دلیلوں کو بیان کریں تاکہ آپ کے لئے صورتحال واضح ہوسکے فنکو لہونا کا وجوہن اربا فرماتے ہیں یہاں پہ چار طرح کی ہمارے پاس دلیلیں ہیں کہ تسلہ انتکونا کلوہا او بعدوہا مستاندن القول بالعزائے فرماتے ہیں کہ جن میں سے ساری کی ساری دلیلیں ان میں سے بات دلیلیں فرماتے ہیں کہ اس بات کی دلیل بن سکتی ہیں کہ ہم یہاں پر اجزا کے قائل ہو جائیں نظر کو روحا کلہا فرماتے ہیں ہم ان تمام دلیلوں کو یہاں پہ ذکر کریں گے آج پہلے دلیلیں بیان کریں گے باقی تین دلیلیں کو انشاءاللہ کل کے دس میں بیان کریں گے فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ وہ والے احکام جو حالت استراری میں وارد ہوئے ہیں ان کا مقصد کیا تھا ان کا مقصد یہی تھا کہ واردت لتخفیف علی المکلفین تاکہ مکلفین کو سہولت دی جا سکے اور ان پر تخفیف کو بیان گیا جا سکے وَتَّوْسِ عَتِ عَلَيْهِمْ فِي تَحْسِيلِ مَسَالِ تَقَالِفِ الْأَسْلِيَّةِ الْأَوَّلِيَّةِ اور فرماتے ہیں کہ اس کی وساط کو بیان گیا جا سکے کہ اس کی طاقت اور حیثیت اتنی ہے کہ وہ والی مسالے جو کہ تکالیف اصلیہ اولیہ میں پائی جاتی تھی ان کو حاصل کر سکے اسی عمل مخفف کے ذریعے جس کے بارے میں خدا نے شاہ فرمائے کہ اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے لئے مشکل نہیں چاہتا فرماتے ہیں اس بنا پر چونکہ یہ احکام اس لئے وارد ہوئے چاہ کے مکلف کو آسانی دے سکیں آسانی دینے کے بعد اگر ہم اس مقام پر اس بات کی قائل ہو جائے کہ وہ والا مشکل جس کو تُو نے پہلے چھوڑا تھا دوبارہ اس کو انجام دے فرماتے والا جسا من شان تخفیف اے وطا اس سے آتے آئین یکل فاہم سانیم بالقضاء اوالعدہ فرماتے تخفیف اور توسعہ کہ یہ شان نہیں ہے کہ اب دوبارہ اس کو قضاء اور ادا کا حکم دیا جائے بھئی یہ تو تخفیف تو نہ ہو یہ تو الٹا مسئیبت پڑ گی اگر تو ہمارے اولی انجام دے تو تو ایک مرتبہ کرنا تھا اب فرماتے تخفیف کے بعد دوبارہ اس کو عمل کرنا پڑا ہے ڈبل ڈبل عمل کرنا پڑا ہے فرماتے یہ اس کے لئے تخفیف نہیں گے بلکہ مشکل کا باعث بنے گی فرماتے وَإِن قَانَ النَّاقِصُ لَا يَسُدُّ مَصَدَّرْ كَامِلْ فِي تَحصِیلِ قُلْ لِي مَسْلَيْتِ الْمُلْزِمَا فرماتے یہ الگ بات ہے کہ ناقض جائے وہ ہر حال میں کبھی بھی کامل کے جگہ لے نہیں سکتا کہ جو جو مسالے سے پائی جاتی ہے کچھ ان کا ادراک نہیں کر سکتا ہے لیکن چونکہ یہاں پہ مولا کا مقصد تخفیف دینا تھا اور حمد تخفیف چونکہ یہاں مدن نظر ہے لہٰذا یہ تخفیفی اس بات کو حکم دے گی کہ یہاں پہ قضاء اور ادا کی اصلاً ضرورت نہیں پڑے گی باقی دلئے انشاءاللہ پھر کل بیان کریں گے بیدار سے مراد یہ ہے کہ امر استراری کی صورت میں بغیر انتظار کے عمل انجام دینا اس میں اختلاع ہمارے پاس چار اقوال کی صورت میں آتا ہے جو کہ ہم نے بیان کر دیا وہ علماء جو امر استراری کی اجزاء کا فتوہ دیتے ہیں ان کے نظر کے مسئلہ بدہی اور ضروری نہیں ہے اس لئے کہ اگر ہم اقل پر فیصلہ چھوڑیں تو ہماری اقل جاوہ کسی طور پر ملازمہ کو ثابت نہیں کرتی بلکہ وہ ادھم ملازمہ ثابت کرتے ہیں یہاں پہ ادھم اجزاء کا حکم لگاتی ہے اس منام پر اگر ہم اس مقام پہ اجزاء کے قائل ہونے چاہیں تو ہمارے سامنے چار طرح کی دلیلیں آتی ہیں پہلی دلیل کیا ہے کہ امر استراری محصر لے غرض مولا ہے اور اس کا مقصد مکلف کو مشکل میں تکفیف دینا ہے پس اگر اس مقام پہ اعادہ یا قضاء کا حکم لگا جائے تو یہ نقضِ غرض مولا ہوگا جو کہ درست شمار نہیں ہوگا وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ